انسان کی زندگی خواہشات آرزوں اور امیدوں کے پیچھے بھاگنے کا ایک سلسلہ ہی بن چکی ہے اور وہ اس میں بھول چکا ہے کہ اس کا ایک مقصد بھی ہے ایک انتہا بھی ہے ایک ابتدا بھی ہے اور ایک منزل بھی ہے زندگی نے ایک ایسے حساب کتاب کا سامنا کرنا ہے جو یا تو اس کو ایسی راحت ایسا سکون فرام کریں گی کہ انسان کی آخرت کے اندر سب خواہشات اللہ پوری کر دے گا اور اس کے دل میں ایک ایسا اتمنان دے گا کہ وہ جنت کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا اور ایک ایسا سلسلہ خواہشات کا آخرت میں بھی ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے کے اندر وہ سب کچھ کیا جو ان کے نفس کو اچھا لگتا تھا اور اپنی زندگی کے مقصد میں اللہ کی عبادت میں اس کی فرما برداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کر کے وہ جن الفاظ اور جن خواہشات کا ذکر کرے گا اللہ نے قرآن میں اس کو نحضل کیا ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا اگر انسان تکبر کو آجزی کے حوالے کرتا وہ اس دن مٹی بننے کی بات نہ کرتا ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لئے کچھ کرتا کچھ انویسمنٹ کرتا کچھ عمل کرتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان قبر تک جاتا ہے تین چیزیں لے کے جاتا ہے تین چیزیں اس کے پیچھے لگتی اس کا مال اس کا احل اس کی فیملی اور اس کے عامال مال دولت اور رشتے تو پیچھے رہ جاتے ہیں صرف عمل ہی جاتا ہے اور عمل ہی انسان کو فائدہ دے گا جو صبح سے شام اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا مگر جب انسان اس کو ضائع کر دے گا تو وہ یہی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش میں آگے کی زندگی کے لئے کچھ کرتا ایک اور مقام پر جب حساب کتاب دیے جائیں گے جب آسمانوں سے کتابیں دی جائیں گی نام اعمال ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا تو پوری کائنات کی مخلوق کے سامنے جب الٹے ہاتھ میں اس کا ریزلڈ دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتہ کتابیا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا کاش مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں نے اس زندگی میں کیسے رسوا کر دیا اپنے آپ کو نفس کے بیچے لگ کے شیطان کے بیچے لگ کے دنیا کی رنگرلیوں میں اپنے آپ کو مدھوش کر کے دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو غرق کر کے اور وہ ایک اور مقام پر یہ بھی کہے گا یا لیتنی تخص تمہار رسولی سبیلہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو پکڑتا کاش میں فلان فلان کو دوست نہ بناتا کاش میں اس کی صحبت میں نہ بیٹھتا کاش میں اس سے ویلیوز نہ لیتا کاش میں اس سے اصول نہ لیتا زندگی گزارنے کے کاش میں ان باطل نظریات کے پیچھے نہ لگتا جس نے میری زندگی کو آج پشے مان کر دیا جس نے آج مجھے اس در پہ لاکے کھڑا کر دیا جہاں تکلیف پریشانی اور عذابوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے اور آج اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے کہ کاش میں ان کی عطاعت کرتا اور ایک جگہ پر تو وہ کہہ دے گا یا لیتنی اتعان اللہ واتعان الرسول کاش میں اللہ کی عطاعت کرتا کاش میں رسول کی عطاعت کرتا اور ایک اور مقام پر کہے گا یا لیتنی کنتو معہم کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ایک جگہ پر کہتا ہے کاش میں اللہ کو مانتا ایک جگہ پر کہتا ہے کاش میں رسول کی عطاعت کرتا نماز پڑتا روزہ رکھتا حج کرتا زکاة دیتا اخلاقیات کے باپ کی ساری حدیث پر عمل کرتا قرآن کی ساری تعلیمات پر عمل کرتا اور ایک جگہ پر کہتا ہے کہ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا یا لیتنی کنتو معہم کاش میں ان کے ساتھ ہوتا فَعَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا جنہیں آج بہت بڑی کامیابی مل گئی دنیا میں تو ان لوگوں کو ٹھکرا دیا کرتا تھا دنیا میں تو ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا کرتا تھا دنیا میں تو ان لوگوں کو دھتکار دیا کرتا تھا جو دین کی بات کرتے تھے جو اللہ رسول کی بات کرتے تھے جو اللہ کے نبی کے منحج کو ان کی زندگی کو ان کو اپنا عصوہ بناتے تھے ان کو تو میں دھتکار دیا کرتا تھا میں نے تو اپنے رول موڈلز اور اپنے آئیڈیلز ادھر ادھر بائیں دائیں بنائے ہوئے تھے کاش میں ان کی دوستی کو اپناتا کاش میں ان کا ساتھ نہ چھوڑتا کاش میں ان کی محفلوں میں بیٹھ کے ان کی مجالس میں بیٹھ کے علم سیکھتا دین سیکھتا دین پڑھتا بھی دین پڑھاتا بھی